الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیامو کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون محترم سامین و ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لائف دروس کے سلسلے میں آج کا جو ہمارا درس ہے وہ رمضان مبارک کے تعلق سے ہے اور اللہ رب العالمین آپ تمام کو جزائے خیر دے جو شروع سے دروس سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے تعلق سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے اور ابھی قریب آ رہا ہے تو قبل اس کے کہ رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو اس سے پہلے ہمیں رمضان مبارک کے جو رمضان مبارک کی فضیلت ہے جو اس کے احکام ہیں جو اس کے مسائل ہیں وہ اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ جب ہم رمضان مبارک کا روزہ رکھیں تو ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں شک نہ ہو کہ کیا ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے یا ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی مسئلہ کوئی کام کرتے ہم تو کچھ سے پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں یا آپ کوئی دکان بنا رہے ہیں یا کوئی اور چیز آپ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا نقشہ بناتے ہیں اس کے فائدے اور نقصانات کو جانتے ہیں اس کے بعد آپ دنیاوی کام کرتے ہیں ایسے ہی دین کے سلسلے میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی اس کے مسائل کو جانے اور اس مسائل کی روشنی میں پھر اس کام کو کرے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان مبارک کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے روزوں کا مقصد کیا ہے اور رمضان مبارک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کون سے کام اس میں جائز ہیں کون سے کام اس میں ناجائز ہیں اور ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ایسے ہی اگر ہم نماز پڑتے ہیں تو ہمیں نماز کے بارے میں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کون سے چیزیں درست ہیں کون سے چیزیں درست نہیں ہیں ایسے ہی اگر ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جنازے کے بارے ہیں یعنی ہر دین کے مسئلے کو آپ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے رمضان و بارک کا مقدس مہینہ ہے محترم مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے اور اگر اس کے روزے ہمیں رکھنے ہیں تو ان روزوں میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے تو رمضان و بارک کا مہینہ یہ جو ہمارے اوپر فرد ہوا ہے یہ شابان کے مہینے میں فرد ہوا تھا اور دو سنیجری میں یہ ہمارے اوپر فرد ہوا رمضان کا جو لفظ ہے یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ آر رمض سے ہے اور رمض کہتے ہیں شدید گرمی اور شدید حرارت کو رمض کہتے ہیں کیونکہ جب یہ فرد ہوا تو اس وقت جو ہے وہ شدید گرمی تھی سخت گرمی تھی اور اس وقت یہ فرد ہوا تھا جب تو اسی رئی ہے اس کی جو ہے نسبت کی وجہ سے اور اس چیز کو مد نظر درکھتے ہوئے کہ اس جس وقت میں یہ رمضان کا مہینہ فرد ہوا تھا گرمی اور شدید کو تو اسی لئے اس کو رمضان کہا گیا اور صرف یہ نہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر ہی فرد کیا گیا ہے بلکہ اس سے پہلی جو امتیں تھیں وہ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے یعنی روزے ان کے درمیان موجود تھے لیکن اس کی کیفیت یا اس کی تردیب جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کوئی صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے لوگ روزہ جو ہے وہ رکھتے تھے اور آج کے دور میں بھی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اور بھی دوسرے مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزوں کے ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی اصل جو ہے وہ موجود ہے اور ایسے ہی جو ہے ایک بات یہ کہ اللہ تعالی نے اس لیے کما کتب علی الذین من قبلکم کہ آپ سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے اس لیے کہ یہ امت محمدیہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ بنا کے اس کو ڈالا گیا ہے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ پرانی چیز ہے اس سے پہلے والے امتیوں کے اوپر بھی فرض تھی اور ہمارے اوپر بھی فرض اب اس کا مقصد کیا رمضان و مبارک کے مہینے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر خود واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر در پیدا ہو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تاکہ تمہارے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہو تاکہ تمہارے نفسوں کا تذکیہ ہو تو یہ سارے مقاصد رمضان و مبارک کے بیان کیے گئے ہیں اور اگر رمضان مبارک کا کہ یہ جو مقاصد اللہ تعالی نے جو تقوی کا بیان کیا ہے اور اگر کوئی آدمی جو ہے اس کو یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے یا یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو تذکیہ کا مقصد ہے جو خوف کا مقصد ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مقصد ہے اور اگر یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا تو سمجھو پھر جو ہے وہ رمضان مبارک کا مقصد فوت ہو جاتا ہے ایسے ہی جو ہے رمضان کا جو لفظ ہے سیام کا یا سوم کا اس کا معنی کیا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانا کسی بھی چیز سے رک جانے کو سوم کہتے ہیں اور بات نہ کرنے کو بھی سوم کہتے ہیں اس کی دلیب بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں موجود ہے کہ کہ میں نے جو ہے یہ اللہ تعالی سے نظر مانی ہے کہ میں جو ہے بات نہیں کروں گا تو یہاں بات نہ کرنے کو بھی سوم کہا گیا ہے تو سوم اس کا معنی ہے رکنے کا یا بات نہ کرنے کا یا کلام نہ کرنے کا لیکن اسطلاح میں شرعی اسطلاح میں سوم کس کو کہتے ہیں یا رمضان کے روزے کس کو کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی طروع فجر سے لے کر اور طروع فجر آسانی دو فجر ہوتی ہیں آگے اس کی بیعث آئے گی انشاءاللہ ایک فجر تو جو ہے جس کو آپ صبح کازیب کہتے ہیں یا فجر کازیب کہتے ہیں اور ایک فجر صادق فجر صادق ہی ہوتی ہے کہ جب آپ فجر کی آسان کا وقت جس میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو فجر صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی کھانے پینے اور جمعہ اور اس طریقے سے دوسری اشیاء سے جو ہے وہ آدمی رک جائے اور اس نیت سے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور یہ ایک اس کا مخصوص وقت ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ہے مخصوص مہینے کے اندر آتا ہے تو یہ اس کی مختصر تعریف ہے کہ صوم کس کو کہا جاتا ہے اور ایسے ہی اس میں اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا کیا فضیلتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس کو رمضان کا مہینہ کیوں کہا گیا اور اس کی کیوں فضیلتیں ہیں ایک تو اس کی فضیلت کے تعلق سے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا تو قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو اتنی عظمت اور اس کو فوقیت دی گئی ہے پہلی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے اس کی اور اس لیے مقدس ہے کہ ابن کسیر کہتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور دوسری بات یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے بھی یہ محترم ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے اور گناہوں کے ختم کرنے کا مہینہ ہے اس لیے جو ہے اس کو مقدس مہینہ کہا گیا اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر الہو ما تقدم من ذنبی کہ جس نے ایمان کے ساتھ یا خلاص کے ساتھ اللہ سے ثواب اور عجر طلب کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا تو اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایسے ہی اس رمضان المبارک کے مہینے کو مقدس اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس لیے بھی اس رمضان المبارک کو مقدس کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے اس لیے اس کو مقدس کہا گیا ہے ایسے ہی اس کو اس لیے مقدس اور محترم کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں اگر کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے تو یہ چاند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جو رمضان کے مہینے کے مقدس ہونے کے بارے میں تھی ایسے ہی یہ مہینہ آپ جانتے ہیں کہ صبر کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ اس لیے ہے کہ آدمی آپ دیکھیں کہ صبح فجر صادق سے لے کر غروب آفتہ بگتہ کا آدمی کے پاس کھانا بھی ہے سارا کچھ موجود ہے لیکن وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ اس میں سے کھاتا پیتا نہیں ہے اور یہ ایک صبر ہے اس لیے اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے اور ایسے ہی جو آدمی گال گلوج سے رک جاتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو روزے دار آدمی ہے جب اس کو کوئی گالی دے اس کے ساتھ لڑائی جگڑا کرے تو وہ یہ کہے میرے اس سے ہوں اور میں اس کی کوئی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تو اس لیے بھی یہ صبر کا مہینہ ہے اور آدمی ہر چیز سے اس کے اندر رک جاتا ہے کھانے پینے سے بھی صبر کر لیتا ہے بیوی کے ساتھ جمع کرنا ہے تو اس سے بھی آدمی رک جاتا ہے حالانکہ اس کے لیے جائز ہے اور کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے لیکن وہ کیوں اللہ کے ڈر کے وجہ سے وہ صبر کرتا ہے رک جاتا ہے ایسے ہی اور بھی گناہوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے معاصل سے تو اس لیے جو ہے اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے ایسے ہی جو ہے عجر عظیم کا مہینہ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ عجر عظیم اس میں ہر چیز کا عجر ڈبل ہو جاتا ہے نماز پڑھیں گے آپ ڈبل عمرے کا سواب حج کے برابر ہو جاتا ہے اور آپ صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس کا عجر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ عجر کا مہینہ بھی ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں بے حساب عجر دیتا ہے اور اتنے دیتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں اس مہینے میں کتنا عجر اور سواب ملے گا چاہے نیکیوں کا ہو چاہے جو ہے وہ روزے کا ہو چاہے نماز کا ہو چاہے اور کسی کام کا ہو جو بھی ہم اچھا عمل کریں گے اس مہینے میں تو اس کا سواب ہمیں ڈبل کر دیا جاتا ہے اور ڈبل ہی نہیں بلکہ جتنا اللہ تعالی چاہتا ہے وہ اس میں اضافہ اس کے عجر اور اس کے اخلاص کی بنا پر اس کے للاحیت کی بنا پر اس کو زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے ایسے ہی یہ مہینہ جو ہے وہ عمرے کا مہینہ بھی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمان ہے کہ جس آدمی نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا تو اس نے ایسا ہی ہے مثال کے طور پر اس نے کہ میرے ساتھ حج کیا یہ روایت موجود ہے اور ایسے ہی یہ صلح رحمی کا مہینہ ہے صلح رحمی اس لیے کہ آدمی سوچتا ہے کہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے کسی کے ساتھ اچھائی کا سروق کرتا ہے کسی کو پانی دیتا ہے اور کسی کے ساتھ اور کوئی بلائی کرتا ہے تو یہ صلح رحمی کا مہینہ بھی ہے خصوصا جو آپ نے قریب رشتدار ہیں اور لوگ ان کے ساتھ اچھا برداؤ کرتے ہیں تو اس لیے بھی صلح رحمی کا مہینہ کہا گیا جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی یہ ہے اس لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی ہر دن شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالی ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ایسے ہی لائلت القدر کی راتوں میں آزاد کرتا ہے اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو ایسے ہی جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو اس لئے یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے ایسے ہی جو ہے یہ قرآن قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے ایک تو یہ کہ قرآن اس میں نازل ہوا دوسرا کہ قرآن کے پڑھنے کا اس میں بہت بڑا ثواب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں تو اس لئے یہ قرآن کے دوران کا مہینہ بھی ہے قرآن کے بار بار پڑھنے کا مہینہ بھی ہے اور یہ بھی جو ہے اس کی فضیلت ایسے ہی جو ہے یہ توبہ اور غفران کا مہینہ ہے توبہ رہا تھا کہ توبہ اور استغفار کا یہ مہینہ ہے توبہ اس لیے کہ آدمی اس کے اندر توبہ قبول ہوتی ہے اور جو آدمی اس کے اندر توبہ کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جہنم سے آزاد کرتا ہے تو یہ تمام وہ فضائل تھے کہ جو رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے اب جو ہے وہ رمضان مبارک کے کیا فضائل ہیں اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے اور میں ان کی فضاحت کروں گا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ فرد ہے اور پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ فرد ہے اسلام کا رکن ہے اور اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں ان ارکان میں سے جو ہے وہ رمضان و مبارک کے روزے بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حدیث میں فرمایا بنیہ علیہ السلام والا خمس سن کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے اس چیز کے گوائی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کے ساتھ حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے وانا محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وعقام الصلاة اور نماز کو قائم کرنا وعیتہ الزکا اور جو ہے وہ سکات دینا والحج اور حج کرنا اگر اس کی طاقت ہو آدمے کے باس وہ سوم رمضان اور رمضان و مبارک کے روزے رکھنا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رمضان و مبارک کا جو روزہ ہے یہ مارے اوپر فرد ہے اور اسلام کے جو بنیادی پانچ رکن ہیں ان میں سے یہ ایک رکن ہے اور ایسے ہی حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے عرابی سے مراد اگدہاتی آدمی جو گاؤں میں رہنے والا آدمی تھا وہ آدمی آیا فقالا کہا دلنی علی عمل اذا عملتو دخلتو الجنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے کے وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں تو قالا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بھی شہیہ تو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر تو شرک سے سب سے پہلے اسلام میں روکا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں شرک سے بچ جاؤ اور شرک سے حقیقت میں بچنا جو ہے وہ انسان جہنم سے بچنا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور شرک والے آدمی کے لئے معافی نہیں ہے تو پہلی چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ تو شرک نہ کرنا دوسری بات کہی کہ فرض نماز جو تیرے اوپر ہے تو اس کو پابندی سے پڑھنا اور اس کو نہ چھوڑنا اور جو فرض کہتے ہیں اس کو تو بورا کرنا اس کے بعد فرمایا اور کہ تو المظالم بارک کے روزے رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں اور یہ فرمان جب صحابی نے سنا تو اس نے کہا کہ وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے فرمایا کہ لا عزیدو علاہ دا میں اس کے اوپر کوئی چیز اضافہ اس میں نہیں کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا ہے میں اس کو کروں گا فلما واللہ جب یہ باتیں وہ سن کر واپس جانے لگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو ایندر الہ رجو لمن اہل الجنہ فلیندر الہ دا کہ اگر آپ نے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو اس وجہ سے کہ اس آدمی کو جھو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا میں اس کو پورے اور اچھے دقے سے اس کو ادا کروں گا تو مومن کا یہ کام ہے کہ مومن جب کوئی بات قرآن اور سنت کے اس کے پاس آ جائے جب دلیل پہنچ جائے تو آمن نہ وصدق نہ کہے کہ میں نے اس کو مان لیا اور میں نے اس کو سچ جان لیا ایسا نہ ہو کہ آدمی اس میں باتیں نکالنے لگے اس میں تو ویسے ہے اس لیے ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے یا اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے جی وہ چیز ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آدمی جب بھی کوئی قرآن حدیث کی بات آ جائے تو سیدھا اس کو مان لے اور اس میں جو ہے وہ نقطہ چینی نہ رکھا لے ایسے ہی رمضان مبارک کی بہت بڑی فضیرت ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا دخل رمضان جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السمائی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کس کے لئے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے اس لئے کھول دیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بخشش ہمارے اوپر ہوتی ہے اس لئے کھول دیے جاتے ہیں ہمارے لئے رزق دروازے جو ہے جاتے ہیں واصول صلیت الشیاطین اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب نمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ اس کے احترام میں جو ہے آسمان کے دروازے کھولتا ہے جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے ایسے ہی جو ہے علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن روزہ دار کے سفارش کرے گا اور یہ حدیث بھی صحیح ہے علاقہ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے اور ماتعانہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے رمضان مبارک کے روزے اور قرآن اپنے بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے اور رمضان مبارک کا روزہ کہے گا اے اللہ رب العالمین یہ کھانے اور پینے سے اور شہوت سے رکیا تھا اس لئے جو ہے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعَتُهُ أَنَّهُمُ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِ فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ رات میں جو ہے سونے سے سویا نہیں کیونکہ میری مجھے پڑھتا تھا تلاوت کرتا تھا قرآن کی تو جو ہے وہ سفارش کرے گا قرآن تو اللہ تعالی اس کی سفارش جو ہے وہ قبول کرے گا تو گویا کہ جو آدمی رمضان مبارک کا اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ جو ہے عجر طلب کر لے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے ایسا ہی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے راتوں میں دن میں جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے تو یہ قرآن بھی اس کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا اور سفارش کرے گا اور روزے کا عجر جو ہے وہ بے حساب عجر ملے گا ایسا باقی چیزوں کا حساب تو معلوم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اتنی نمازوں کا سواب ملے گا تو اور بھی بہت ساری چیزوں کے سواب معلوم ہے لیکن رمضان و مبارک کے روزوں کا سواب کتنا زیادہ ہے یہ نہیں بتایا گیا اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دے دوں گا آپ میرے اوپر چھوڑ دو میں کتنا بدلہ دوں گا وہ میں جانتا ہوں آپ نہیں سوچ سکتے کہ کتنا بدلہ ملے گا تو حضرت ابو رہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمال ابن آدم لہو بنو آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اللہ سیاں فینہو لی وانعجزی بھی کہ اللہ ایک رمضان و مبارک کے روزے اس کا بدلہ جو ہے وہ مجھ تک ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا فرمایا روزہ جو ہے وہ آدمی کے لیے ڈال ہے کس سے ڈال ہے یعنی جہنم سے بچانے کے لیے آدمی کو روزہ جہنم سے بچائے کہ آدمی کو نہیں اس لئے اس کو ڈال کہا گیا فَإِذَا كَانَ يَوْمُسَوْمِ اَحَدِكُمْ پس جب جس دن آپ روزے سے ہوں جب آپ کا روزہ ہو تو فَلَا يَرْفُسْ يَوْمَئِدٍ وَلَا يَسْخَبْ اس دن آپ کو فحش گوئی اور بےہودہ بات نہ کریں جب آدمی روزے سے ہو آگے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی کہ روزے کے حالت میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی منع ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہاں پوری تفصیل آئے گی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں تعلیم دی کہ جب آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہوں جب روزے سے ہوں آپ تو ایسی صورت میں آپ کوئی فحش بات نہ کریں نہ تو فحش بات دیکھنی ہے اور نہ فحش بات سننی ہے اس میں ساری چیزیں آگئی ایک تو ہے کوئی فحش بات آدمی خود نہیں کرتا ہے لیکن بساوقات آدمی کیا ہوتا ہے فحش گفتگو کرنے والے لوگوں کی مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے تو ان لوگوں کی مجلس میں بھی آپ نہیں بیٹھنا ہے آپ نے فحش باتیں سننی بھی نہیں ہے ایسے ہی آپ نے دیکھنی بھی نہیں ہے فحش باتیں کوئی کہتا ہے میں رمضان مبارک کا دن میں روزہ ہے جو ٹی وی بے لگا کے میں ہیں فحش عورتوں فلمیں لگی ہوئی ہیں ڈرامیں لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی منع ہے اور پہلے لوگ پھر بھی احترام کرتے تھے جو رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ٹی وی اور اس طرح کی چیزوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے لیکن آپ تو ایسا نہیں ہے آپ تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے کوئی کیا دیکھ رہا ہے فحش چیزیں دیکھ رہا ہے غلط چیزیں دیکھ رہا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو جانتی ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم آدمی کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن کم از کم جب رمضان مبارک کا مہینہ ہو تو اس مبارک مہینے کے اندر آدمی روزے کے حالت میں بھی ان چیزوں کو فحش باتیں نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کرے اور ایسا ہی رمضان مبارک کے جب راتے ہوں تو ان کے اندر بھی ان چیزوں سے بچے بلکہ قرآن کی دلاوت کرے قرآن کو پڑے حدیثوں کو پڑے اور نیکی کے کام اور فلاح اور بابودی کے کام کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ کوئی آپ میں سے کوئی روزے سے ہو تو اس سے نہ کوئی فحش بات وہ کرے اور نہ کوئی بہودہ کلام کرے کہ جب آپ کو کوئی گالی دے یا آپ کو کوئی برا بلا کہتا ہے یا آپ کو کوئی ستاتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں میں روزے دار ہوں میں روزے سے ہوں میں آپ کی نہ گالی کا جواب دے سکتا ہوں نہ آپ کو میں اس کے مقابلے میں کوئی آپ کے ساتھ برائی کر سکتا ہوں اس لئے کہ میں روزے سے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرمایا کہ روزے دار کے موں سے نکلنے والے جو بو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے مسک کی بو سے زیادہ محبوب ہے مسک جو خوشبو ہے وہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری خوشبو پہلے بھی تھی آج بھی سب سے پیاری خوشبو ہے مسک اور لیکن آپ پتا ہے کہ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو افتاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے خصوصاً ایک خاص قسم کی بو اس کے موں سے آتی ہے تو اس بو کے بارے میں اور حتیٰ کہ جو مسواق کے بارے میں ہے کہ مسواق تو آدمی روزے کی حالت میں کر سکتا ہے کوئی منع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہا کہ بعض علماء نے اس طرح اشارہ کیا کہ جو اثر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں آدمی وہ مسواق نہ کرے اس لیے کہ وہ جو بو آتی ہے روزے دار کے موں سے تو یہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے کہ جتنی مسک کی خوشبو بھی پسند نہیں ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی اہمیت ہے کہ جو روزے دار کی موں ہے روزے دار کے موں سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں روزہ رکھنے والا بنائے اللہ تعالی جو ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دا فرمائے اللہ جو ہے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے وَلِصَائِمِ فَرَحَتَانِ کہ روزے دار کے لیے دو خوش خبریاں ہیں اور وہ کیا ہیں دو خوش خبریاں کے جن سے وہ خوش ہوتا ہے فرمائے وَلِصَائِمِ فَرَحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا دو خوشیاں ہیں اس کے لیے کہ جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک کیا ہے فرمائے اذا افطار فارحہ بفطر ہی جب وہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے یا بعد میں اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے تو روزے دار کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ الحمدللہ مکمل ہو گیا کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ روزہ میرا ٹوٹا نہیں ہے اور اس لیے آدمی کو خوشی ہونی چاہیے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر آپ کو افطاری کے ٹائم خوشی ہوتی ہے تو آپ سمجھیں آپ کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہے تو اس لیے جب آدمی کے روزے کا افطار کا وقت آئے تو آدمی کو خوشی محسوس کرنی چاہیے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے گھار والوں کو ہیلپ کرنی چاہیے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے دسترخان اس کے لیے لگانا چاہیے نماز کے لیے جگہ بنانی چاہیے اور گھار میں اگر لائٹ نہیں ہے تو آدمی کو چراغ جلانا چاہیے تاکہ ایک اچھا محول پیدا ہو خوشی ہو کہ ہمارے روزے کا افطار کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ایسے ہی جو ہے انشاءاللہ جب روزے کی افطار کروانے کے سلسلے میں جب باتیں آئیں گی تو وہاں جو ہے انشاءاللہ کافی ساری چیزیں اور بھی آپ کو سننے کو ملیں گی تو فرمائے ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے مومن کو کہ جب مومن جو ہے اپنے روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو کب محسوس ہوگی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهُ اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس دن جو اس کو روزے پر جو اس کو عجر دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ وہاں پہ خوش ہوگا اور وہ جانے گا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہے میرے روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے کتنا عجر دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی اہمیت ہے روزے کی ایسے ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت سحل بن سعد اس کے راوییں فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے کہ اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار آدمی داخل ہوں گے ان کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا یہ جو باب ریان ہے یہ صرف روزے داروں کے لئے ہوگا روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے اور کوئی داخل اس سے نہیں ہو سکے گا جیسے کہ دنیا میں یہاں پہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے یا کوئی حاکم یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لئے ایک خاص دروازہ بنایا ہوتا ہے اور عام پبلک کے لئے الگ سے دروازے ہوتے ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں لیکن جو خاص مہمان ہوتا ہے اس کے لئے ایک الگ سے دروازہ بنایا ہوتا ہے وہ وہاں سے داخل ہوتا ہے تو روزے دار کے لئے اس کے عزاز کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص باب ہوگا جس کا نام اور ریان ہے اس سے یہ داخل ہوگا اور باقی جو غیر روزہ دار ہوں گے وہ دروازہ داخل نہیں ہو سکے لیکن روزہ دار اگر چاہے تو سارے دروازوں سے وہ داخل ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیے خاص طور پر یہ دروازہ ہوگا تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص قسم کا دروازہ جس سے وہ داخل ہوں گے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلت من رمضان جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو سفدت الشیاطین شیطانوں کو اس دن قیاد کر دیا جاتا ہے ومردت الجن اور جو سرکش قسم کے شیطان بڑے شیطان ان کو بھی قیاد کر دیا جاتا ہے وغلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں فلم یفتح منہ باب اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں چھوڑا جاتا ہے وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں فلم یقلق منہ باب اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایک پکارنے والا جو ہے آواز دینے والا آواز رکھاتا ہے یا باغی الخیری اقبل کہ اے خیر کے طالب اے خیر کو چہنے والے اقبل ذرا آگے آ جب اب رمضان کا مہینہ آگے اب خیر کو طلب کر اب آگے آپ پیچھے رہنا کے وقت نہیں ہے پورے گیارہ مینے تو نے آیاشیاں کر لیا آرام کر لیا سب کچھ تو نے کر لیا لیکن اب کیا ہوگا اب رمضان کا مہینہ آگے ہے فرمایا اقبل آگے آا ٹھیک ہے نہیں آگے آا خیر کو طلب کر خیر کے کاموں میں محنت کر خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کا فرمایا وَيَا باغی الشر اقصر کہ اے جو برائی کا طالب تھا جو برائی کرنے والا تھا آپ ذرا رک جاؤں اب رکنے کا وقت ہے اب ٹھہر جا اب اچھے کام کر اب برے کاموں سے کو چھوڑ دے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَعُوا مِنَ النَّارِ وَدَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ وَرَمْزَان مبارک کے افطاری کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ بشمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور یہ صرف ایک دن رہی فرمایا ہے کہ ہر رمضان کی ہر رات کے اندر ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بشمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح کہا ہے اس کو اور علم البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے حدیث نمبر ہے تیرہ سو اکتیس جو پہلی جلد ہے اور ایسے ہی جو ہے دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث بھی علم البانی نے اس کو دوسرے کہا ہے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ماراوی مرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے روزے کے رمضان مبارک کے ہر روزے کے ٹائم جو ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بشمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ پورے رمضان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزاد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کو لکھتا ہے اور جنت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے عمال صالحہ کے ذریعے سے نیک عمل کر کے جنت کے لئے کوشش بھی کرنی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے ایسے ہی حضرت عمر بن مرعال جہونی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالا کہا تو میں کن لوگوں کے اندر شامل ہوں گا صحابی رسول آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں توحید کی گوائی بھی دیتا ہوں میں جو ہے رسالت کی گوائی بھی دیتا ہوں میں پانچ نمازوں کو پورا کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں میں زکاة بھی ادا کروں گا میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا تو میرا شمار کن لوگوں کے اندر ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من الصدقین والشہدہ کہ آپ کا صدقین اور شہدہ کے ساتھ ہوں گے تو یہ بھی بہت بڑی فضیرت ہے کہ جو آدم روزہ رکھتا ہے روزہ دار کو اللہ تعالی جو ہے وہ صدقین اور شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالی قیامت کے دن اٹھائے گا ایسے ہی جو ہے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے میں نے بتایا کہ یہ جو اس سے محروم ہو گیا رمضان کے مہینے سے وہ سمجھے اس تمام بلائیوں سے محروم ہو گیا رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس میں آپ نے گناہوں کی بخشش نہیں کر سکا اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے کہ جو رمضان مبارک کے اس مہینے میں آپ نے گناہ بخشوا نہ سکا آپ نے گناہ معاف نہ کروا سکا اور اس کی دلیل بھی وہ حدیث ہے وہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر سارے چیزیں ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ میرے لئے ممبر تیار کرو اور جب ممبر لائے گیا تو اللہ کے رسول ممبر پہ تشریف لے گئے اور جب پہلی سیڈی پہ چڑھے آپ تو آمین کہی دوسری سیڈی پہ بھی آپ نے آمین کہی تیسری سیڈی پہ بھی تو جب پہلا صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کام کیا اس سے پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے اس کی پوری تفصیل بتائی کہ جب میں پہلی سیڈی کے اوپر چڑھا تھا تو اس وقت جو ہے جبریل آمین نے کہا کہ اس آدمی کے لئے دوری ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی آپ نے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے اس کے بدلے میں آمین کہی ہے نہیں کہ رمضان کا مہینہ مل جائے آدمی کو اور رمضان کے مہینہ ملنے کے بعد بھی آدمی قرآن نہ پڑے دعا نہ کرے آپ نے گناہوں کی بخشش نہ چاہے تو ایسا آدمی محروم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر جو ہے آمین کہی دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ گھیں ایسا آدمی جو ہے وہ محروم ہے بدنصیب آدمی ہے اور تیسری چیز فرمائی کہ وہ آدمی کے جس کے جو ہے والدین بڑاپے کے حالت میں اس نے اپنے دینوں والدین کو پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ آپ نے آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کروا سکا تو سمجھو کہ یہ محروم آدمی ہے جبریل آمین نے جب یہ بدعا نکالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہیں تو یہ فضیلتیں ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے تو اب انشاءاللہ جو کل کا درس ہوگا کل کے درس میں مزید انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت میں کروں گا رمضان کے تعلق سے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو تمام مسائل انشاءاللہ رمضان کے جو مسائل ہوں گے ان تمام کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور جو باتیں ہم نے کہیں اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے اوپر مجھے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے بعد آپ تمام جو ساتھی سننے اور دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ رب العالمین جو ہے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ پورا نصیب فرمائے اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ جو ہے اس میں ہمیں جو ہے رمضان مبارک میں رات میں تراوی پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور نیکی کے کام اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جو دیکھنے اور سننے والے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم ادا فرمائے کہ جو دینی درس میں شریک ہوتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ نے دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچا دے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیلی